اوض باللہ من الشیطان غجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم آرین الحق حق ورزقنا التباہ وارین الباطل باطل ورزقنا التنابہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین سامین اور راہیں اخ کی بہترین ساتھیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جیسا کہ آپ سبھی جانتی ہیں کہ رمضان مبارک کی بابرکت مہینے سے ہم فیضیاب ہو رہے ہیں ایک ایسے مہینے سے ہم فیضیاب ہو رہے ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے ہم تمام کے لیے اس مہینے کو بابرکت بنایا اور زندگی گزارنے کا ایک بہترین پیغام جو قرآن مجید کا پیغام ہے اس کو ہمارے لئے خاص فرمایا اس مہینے کو ماہیں اعتصاب بھی رمضان قرآن مجید کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے اور ہم تمام ہی بہت اعتمام کے ساتھ اس مہینے میں کوشش کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی عبادتیں ہوں اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے جیسا کہ یہ مہینہ ہمارے لئے جو ہے بابرکت ہے اور اس کا جو ملنا ہے وہ انسان کے لئے سعادت ہے ہم تمام کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اس میں اس کی فیوز و برکات سے حد تل مقدور جتنا ہم کچھ کر سکتے ہیں اس سے فائدہ اٹھائیں ہر مسلمان ہر مومن کے دل میں رمضان کی خاص اہمیت اس کا مقام ہے ہم جانتے ہیں کہ رمضان دراصل ہماری اپنی ذات کے لئے ہماری اپنے نفس کے لئے ایک ٹریننگ کا مہینہ ہے تذکیئے کا مہینہ ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے من سام رمضان ایمان وحتصابا غفر لہما تقدمہ من زمبی ومن قام رمضان ایمان وحتصابا غفر لہما تقدمہ من زمبی رمضان کے مہینے کو کجو کوئی پائے اور احتساب ناروزہ رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ تو اللہ رب العالمین اس کے اگلے پچھلے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں ایسا ہی کسی شخص نے قیام کیا ہو تو اللہ رب العالمین اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں تو احتساب کا یہ مہینہ دراصل اس کا احتساب ہم کس وقت کریں جیسے ہی ہم نے رمضان مبارک کو ختم کیا اور چاند رات جب ہم ایک شوال کا چاند دیکھتے ہیں تو چاند دیکھ کر ہم رمضان کے روزے ختم ہوتے ہیں اور تیس روزے یا انتیس روزے ہم پورے کر لیتے ہیں جو رات مطلب چاند رات جس کو ہم کہتے ہیں وہ لیلت الجائزہ ہے لیلت الجائزہ وہ رات ہے جس میں انسان اپنا احتساب کرے جائزہ لے کہ اس نے اللہ رب العالمین کے لیے جس مہینے کو گزارا ہے آیا اس کا تقوی اس میں پیدا ہوا اس نے بہت ساری برائیوں سے اجتناب کیا لوگوں کے لیے دل میں نرمی اور شفقت پیدا کی اپنے جو ساتھی ہیں ان کے ساتھ بہت نرمی کے ساتھ برتاؤ کیا ملازمین کے ساتھ نرمی سے پیش آیا بچوں کو بیجا مارنا اور سختی سے گریز کیا تو اس نے اپنے آپ کو عبادت کے اعتبار سے کتنا مائل بکرم اپنے دل کو پایا اور کتنا اس نے پروان چڑھانے کی کوشش کی ہے اس کا اندازہ احتساب کے درمیان لیلت الجائزہ میں وہ اپنا احتساب کرے ساتھی ہمارے پاس عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم اس رات میں بڑے حتمام کے ساتھ مہندی لگاتے ہیں کپڑے پہنتے ہیں اپنے گھر کو سجاتے ہیں مہمان کے لیے کچھ میٹھا شیر خورمہ تیار کرتے ہیں ان سب کے ساتھ ساتھ کوشش یہ ہو کہ ہمارا اپنا جائزہ بھی ہو کیونکہ رمضان کا مہینہ انسان کے گیارہ مہینوں پر اس کی تربیت محیط ہوتی ہے مطلب جب گیارہ مہینے میں اس نے جو تربیت حاصل کی ایک مہینے میں حاصل کی ہے وہ گیارہ مہینے میں اس کے اثرات باقی رہے تو وہ دیکھے کہ کیا اس میں تقوی اللہ کا خوف اللہ کا ڈر پیدا ہوا وہ اپنی زندگی کے ہر معاملات کو اللہ تعالیٰ کی طرف راجے کرتا ہے کتنا اس نے خود کو پروان چڑھایا کتنی چیزوں پر اس کو اس نے سمجھا اپنے زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کی خطاؤں پر معافی اور استغفار کی کیفیت اس کی کیا رہی اور کیا بات کے زندگی میں اس کی باقی رہے گی اس پر وہ جائزہ لے وہ جائزہ لے اپنے آپ کا کہ فلا پا گیا وہ جس نے اپنے نفس کا تذکیہ کیا تو ظاہر ہے قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ شخص فلا پا گیا جس نے اپنے نفس کا تذکیہ کیا تو ہم تذکیہ کی رات گزاریں اس میں احتساب کریں اور اس کے احتساب میں ایک بات سب سے ہمیشہ پیش نظر ہے کہ ہماری جو برائی اور اچھائی ہے اللہ اس کو ہم پر الہام کرتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا اور قسم ہے اس جان کی جس نے اس سے ہموار کیا اور پھر اس کی اچھائی برائی اس پر واضح کر دی تو اللہ رب العالمین نے ہماری اچھائی برائی ہم پر واضح کر دی ہے تو انسان اپنے احتساب میں اپنے زندہ ضمیری کو چیک کرے اپنے زندہ ضمیری کا جائزہ لے کہ کتنا اس نے اپنی ذات کو اللہ رب العالمین کے حکم پر عمل کرنے کے لئے بلکل مائل پایا اپنے ذات کا جائزہ لے وہ جائزہ لے کہ اس نے سماجی روابط کو کتنا استوار کیا کتنے بہتر تعلقات لوگوں سے بنائی رکھے کتنا لوگوں کے لئے اپنے دل کو شفاف رکھا حسد، کینہ، پروری جھوٹ، دغا اور فریب سے اپنے آپ کو باز رکھا انسانوں کے شر سے اس نے پنہا مانگی اور پھر یہ دیکھے کہ عبادتوں میں اس کا دل کتنا زیادہ اللہ رب العالمین کے لئے مائل پایا گیا یہ احتساب جائزہ لیلت الجائزہ کی رات ہے اس جائزے میں وہ ٹھیک کریں کہ اس نے کتنا کچھ اپنی ذات پر اپنی ذات کو کس طرح تیار کیا اسی طرح دیکھیں کہ حکم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے کہ ایک مومن جیسا کہ عمر بن عبدالحزت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی رواہت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خجور کا ایک سا یا جو کا ایک سا صدقہ فطر ادا کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم لوگوں نے گندم کی وہ مد اس جو کے ایک سا کے برابر قرار دے لیے ہیں دو مد یعنی کہ دو سا یعنی کہ دو کلو جس کا اگر ہم موجودہ اندازہ لگائیں تو دو کلو کے ہوں جو ہے وہ فطرے میں دھائی کلو کے ہوں وہ فطرے میں دینے لگے اور وہ فطرہ دے فطرہ کون شخص دے گا تو زہاق نے نافع سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا رمضان میں مسلمانوں میں سے ہر انسان پر آزاد ہو یا غلام مرد ہو یا عورت چھوٹا ہو یا بڑا خجور کا ایک سا یا جو کا ایک سا صدقہ فطر کرنے کا حکم دیا ہے عید کی آمد سے پہلے پہلے جو ہی چاند رات دیکھنے سے پہلے یہ چاند رات کی آنے سے پہلے یہ حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ وہ جو ہیں مطلب صدقہ فطر ادا کریں صدقہ فطر آپ کے گھر میں جتنے افراد جتنے حضرات موجود ہیں اس میں بزرگ بوڑے بچے سب ہی ہوں گے وہ افراد ان افراد کا ڈھائی کے لوگوں کے مقدار میں صدقہ فطر یعنی کے لوگوں کو فطرہ دیں دینے والے وہ لوگ جو فطرہ لیتے ہیں وہ اپنی جماع پونجی میں سے بھی لوگوں کو فطرہ دیں گے یعنی امیر غریب کی کوئی تخصیص فطرے میں نہیں ہے صدقہ فطر میں نہیں ہے امیر غریب کی تخصیص کے بغیر ہر شخص فطرہ دے اور چھوٹے بچوں کا بھی فطرہ دیا جائے یہ ایک صدقہ ہے دراصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عبداللہ بن عمر نے سرعبات کیا ہے مسلم کی حدیث ہے کہ عید الفطر کا دن انعام کا دن ہے مومن کے لئے انعام کا دن ہے جن روزوں کی مشقت کی گئی جن روزوں میں برائی سے بچنے کی کوشش کی گئی اور پھر یہ بات ہمیشہ مستحضر رہی کہ کہ روزہ میرے لئے ہیں میں ہی اس کا عجر دوں گا گویا اللہ تعالیٰ ایک عجر دینے کے لئے روزے کے سامنے ہمیشہ مستحضر رہی یہ بات روزے میں کہ اللہ رب العالمین کے لئے رکھے گئے روزیں ہیں تو ان روزوں کے اختتام کے بعد انسان کو جن عامال کے لئے قرآن مجید پر مکمل عمل کرنے کے لئے جس طبیعت جس طرح کی طبیعت یا جس طرح کی مطلب طبیعت کی کیفیت چاہیے جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی کسان کھیت میں گندم بونا چاہتا ہے تو وہ یہ دیکھے کہ وہ زمین گندم کے لئے قابل استعمال ہے یا نہیں ہے یا کوئی کاشت کرنا چاہتا ہے اس کی میووں کی میوجات کی تو وہ یہ دیکھے کہ کیا یہ زمین اس کی اگانے کی کیفیت رکھتی ہے تو وہ اس کو اسے لحاظ سے ہموار کرتا ہے زرخیز بناتا ہے اللہ رب العالمین بھی قرآن پر عمل کرنے کے لئے مومن کے دل کو ہموار کرتا ہے زرخیز بناتا ہے رمضان کے مہینے میں اس کڑی مشقت کے بعد پھر اس کے بعد اللہ انسان خوشی سے کا اظہار کرتا ہے یہ عید جو ہے اللہ کی طرف سے تحفہ ہے کہ اس نے اس مہینے میں اپنی ٹریننگ کو مکمل کیا اور اللہ رب العالمین کے دین پر عمل کرنے کے لئے خود کو تیار پایا قرآن کے لئے اس کی طبیعت مائل رہی ہے تو اس پر وہ خوشی کا دن مناتا ہے خوشی کے دن میں کوئی انسان محروم نہ رہ جائے جیسے ہر آقل بالغ پر روز رمضان کے فرض ہیں لیکن ہر قوم کے پاس جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک خوشی کا دن ہوتا ہے اور اس خوشی کے دن میں وہ جشن مناتا ہے خوشی مناتا ہے اسی طرح مسلمان کے پاس عید الفطر فطر اور عید العزہ دو ایسی عیدیں ہیں جو ان کے خوشی کا موقع ہے اس خوشی کے موقع پر ہر فرد کے گھر چولہ جلے ہر فرد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہ ہر فرد صدقہ فطر دے وہ بھی جو لینے والا ہاتھ ہے وہ بھی صدقہ فطر دے اب آئیں عید کے عید کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی عید کا موقع ہوتا تو شہر سے باہر نیزے کو ہاتھ میں لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہر سے باہر جاتے اور وہاں ایک نیزہ گار دیتے اور اس کے طرف رخ کر کے عید کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عید کی نماز سے پہلے خدبے سے پہلے نماز کی ابتدا کی یعنی انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خدبہ نماز اور نماز کے بعد خدبے کی ابتدا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت ہے شہر سے باہر جانے جا کر عیدگاہ میں نماز پہنے کی جو سنت ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور اس میں تذکیر اور تانیس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نصیحت فرماتے جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے خدبہ دیتے اور خدبے کے بعد نماز کے لئے کھڑے ہوتے اور نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے خطاب فرماتے نماز کے بعد خطاب فرماتے اور فرماتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ اکبر کی تکبیروں کے ساتھ میدان میں تشریف لے جاتے اور پھر وہاں نماز ادا ہوتی اور نماز ادا ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عورتوں کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے کہ مردوں سے خطاب فرمانے کے بعد عورتیں جو کھڑی ہیں نماز کے بعد عید کے لئے وہاں تشریف لے جاتے اور عورتوں سے کہتے ہیں کہ وہ صدقہ دیں عید کی دن صدقہ دیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور مسلم سے یہ ثابت ہے حدیث کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے کہتے کہ وہ صدقہ دیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے غزب سے بچی رہیں اور پھر ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ عنہ تھے جن کے سہارے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اپنی چادر پھیلا دی اور عورتوں نے وہاں پر صدقہ کیا صدقہ میں حصہ لیا پھر کسی صحابی نے پوچھا کہ کیا یہ صدقہ فطر ہے تو کہنے لگے نہیں یہ عید کے دن کا صدقہ ہے یعنی عید کے دن صدقہ غریب کے لیے جمع کیا جاتا پھر اسی طرح جب عید کی نماز کے لیے باقضہ حکم ہے کہ جب عید کی نماز کے لیے نکلا جائے تو اس وقت معانقہ کریں لوگوں کے گلے ملیں جو رشتدار ہیں قریب ہیں ملاقاتی ہیں ہمسائے ہیں پڑوسی ہیں ہر ایک سے معانقہ دلوں کو خوش رکھیں دلوں کو خوش آدھا رکھیں عید کا موقع مومنین کے لیے بہت بڑی خوشی کا موقع ہے جس میں وہ اپنے رب کا شکرانہ نماز ادا کرتے ہیں خواتین شکرانہ نماز ادا کرتی ہیں اپنے رب کا شکر بجا لاتی ہیں اور پھر اسے کے ساتھ مرد حضرات خدبہ سنتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں خواتین گھر میں بھی ادا کرتی ہیں اور بعض خواتین مساجد میں نظم تو وہاں جا کر بھی عید کی نماز ادا کرتی ہیں مومنین کے لئے عید کا دن اس قدر خوشی کا دن ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ ایک قبیلہ جو ہے عرب قبیلہ وہ عید کے دن گانے بجانے وغیرہ کا احتمام کیا کرتا تھا اور رخص وغیرہ دکھا رخص نہیں کس طرح کرتب وغیرہ دکھایا کرتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا دیکھنا پسند فرما ہوگی حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم کہتی ہیں کہ ہاں انہوں نے اقرار کیا کہ ہاں وہ اسرار کیا کہ ہاں وہ دیکھیں گی تو وہ کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتب دکھانے والوں کو دیکھنے لگے اور ان کے بالکل کاندھے کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے کے پاس عائشہ رضی اللہ تعالی نے وہاں سے ان کرتب دکھانے والوں کو دیکھا حد عائشہ کہتی ہے کہ میں اتنی دیر تک کھڑی رہی ہوں جتنی دیر تک میں تھک نہ گئی اور جب مجھ سے پوچھا گیا اس وقت تک میں وہ دیکھتی رہی ہوں اور پھر اس کو خوشی کو منانے کے لیے کا حکم ہے تو ظاہر ہے جب ہم خوشی منانا چاہتے ہوں تو ہمارے پاس لیلت الجائزہ سے اس کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں چاند رات سے تو اس خوشی کا ہم باقدہ احتمام کریں اظہار کریں نیا کپڑا پہنیں ہم مہندی لگائیں ہم بچوں کو تیار کریں گھر کو سجائیں اور پاکی اور نظافت کے ساتھ تیاری ہماری ہو ساتھ ہی یہ کہ ہم لوگوں کے مہمان مہمان نوازی کا احتمام کریں عید کے دن یہ تمام چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر قوم کے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے مومنین کے لیے عید کا دن خوشی کا دن ہے یہ شکر کا دن ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شکر کا دن ہے اور مومنین شکر کی نماز اس میں ادا فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے صحت کے ساتھ انہیں رمضان مبارک میں تربیت کا اور رمضان کے روزے اسے عطا فرمائے ہیں پھر اسی کے ساتھ عید کے دن کو مسلم اخوت اور اتحاد کا دن بھی کہا گیا ہے جس طرح عیدگاہ میں نماز پڑھنے کی حکمت ہے وہ نماز کی حکمت ہی اس بات پر منتج ہے کہ تمام امت کے لوگ جو ہیں تمام مومنین ایک جگہ جمع ہوں ایک دوسرے سے ملیں معانقہ کریں محبت اور اتحاد کے ساتھ گلے ملیں دل میں جو قدورتیں ہیں ایک دوسرے سے وہ مٹا دی جائیں یہ ایک بہت بڑا سوشل ایونٹ یعنی کہ سماجی سرگرمی وہ بن جاتی ہے کہ دل کی قدورتوں کو پاک کیا جائے ایک دوسرے سے ملا جائے محبتوں کے ساتھ پیش آئیں ان کے ساتھ بچے اور بوڑے سب کے ساتھ احترام شفقت اور محبت اور نرمی کے ساتھ پیش آئیں گلے ملنا اور پھر معانقہ کرنا اس کے علاوہ ان کے لئے ایک دوسرے کو تحفت آہف پیش کرنا ایک دوسرے کو میٹھا کھانے کے لئے جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت بھی ہے کہ میٹھا کھا لیں تو شیر خورمے کا احتمام ہم کرتے ہیں ایک دوسرے کو کھلاتے پلاتے ہیں تو یہ اخوت اور محبت کا مظہر ہے یہ انسانیت کو اس بات کا عملی درس ہے کہ مسلمان جو ہیں اپنی خوشی مناتے ہوئے مومنین اپنی خوشی میں دوسرے کو نہیں بھولتے اور اپنی خوشی مناتے ہوئے دوسرے کے حق کو تسلیم کرتے ہیں اور انہیں جگہ دیتے ہیں کوئی امیر کوئی غریب کوئی چھوٹا کوئی بڑا محروم نہ رہ جائے عید کی دن بلکہ ہر ایک کو دیا جائے ہر ایک کی ضرورتوں کا خیال رکھا جائے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آیا جائے ان کو گلے لگایا جائے معانقہ کیا جائے یہ مومنین کا شیوہ ہے عید الفطر کی کچھ سنتیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سنتوں کا احتمام فرمایا اور اس کا احتمام خاص مسلمان بھی ہمیشہ ہی ان سنتوں کا احتمام فرماتے جیسے نماز فجر کے بعد محلے کی مسجد میں نماز فجر کا پہنا بھی سنت ہے کہ نماز فجر پڑھی جائے محلے کی مسجد میں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے ہر مومن مرد عورت بچے بڑھے کو چاہیے کہ وہ اس سنت کو زندہ رکھے نماز فجر کے بعد وہ غسل فرمائے جو عید کا غسل ہو اور مسواق کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواق کیا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور خوشبو لگائے اور خوشبو لگانے کے ساتھ ہی اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت ہے کہ وہ مسواق کرتے ہیں یعنی کہ مسواق کرنا سنت ہے عام دنوں میں بھی ہمیں ایک مسلمان کو عام نمازوں کے وقت مسواق کرنا چاہیے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو خوشبو لگانے کا حکم دیا ہے عورتیں بھی اگر گھر میں ہوں گھر کے چار دیوارے میں ہوں تو وہ خوشبو لگا سکتی ہیں لیکن اگر وہ باہر جا رہی ہوں تو وہ خوشبو نہ لگائیں خوشبو اتنی تیز نہ لگائیں کہ کسی نامحرم کے نتنے تک پہنچ جائیں اگر احتمال ہو کہ وہ گھری میں رہنے والی ہیں تو وہ خوشبو لگا سکتی ہیں پھر اسی طرح لیکن مسجد میں اگر جا کر نماز ادا کرنے کا ارادہ ہو عید کی تو پھر وہ خوشبو نہ لگائیں کیونکہ خوشبو لگانا مرد کے لئے جائز ہے عورت کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو لگانے سے منع فرمایا خوشبو لگا کر باہر جانے سے منع فرمایا اپنے کپڑوں میں سے سب سے اچھا کپڑا پہننا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے عید کے دن ہم یوں تو عام طور پر نئے کپڑوں کا احتمام کرتے ہیں کپڑے بناتے ہیں خود لیکن ہم اپنے اطراف کے لوگوں کا بھی لحاظ کریں ان کا بھی خیال کریں ہمارے گھر میں رہنے والے سرونٹ ہیں یا پھر ملازمین ہیں جو ہمارے تحویل میں آتے ہیں یا خاندان کے کوئی یتیم بچے ہوں تو ان کا بھی ہم خیال کریں کیا یا انہوں نے عید پر کپڑے ان کو نصیب ہوئے ہیں یا نہیں جو بہت امدہ بات کہی جاتی ہے تم اپنی عید منع کر ان کو بھولنا جانا دعاوں میں ایسے یتیم بچوں کو جہاں جنگے چل رہی ہیں وہاں جہاں پریشان حال لوگ ہیں ان کی عید کا اپنے قریب رہنے والے افراد کی عید کا خیال رکھنا ہماری اپنے ذمہ داری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواہید کی عیدگاہ کے وقت عیدگاہ پر جاتے ہوئے یتیم بچوں کی سرپرستی کرتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ عیدگاہ کے لیے رخصت کے لیے جاتے جو شہدہ کے بچے ہوتے عید کی عیدگاہ کی طرف پیدل چل کر جانا تکبیر پڑھتے ہوئے پیدل چل کر جانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ مردوں کے لیے ہیں عورتیں بھی اگر جا رہی ہوں تو وہ تسبیح اذکار کا ذکر کرتے ہوئے مسجد میں اگر وہ ان کے لیے احتمام ہو اور نماز کے لیے جا رہی ہوں تو وہ پیدل جائیں اور پیدل اذکار کرتے ہوئے جائیں واپسی میں راستہ بدل کر آنا یعنی کہ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ واپسی میں مرد حضرات کو حکم ہے کہ وہ راستہ بدل کر آئیں اس میں بھی بڑی حکمت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں ہکمت برمبنی ہوتی ہیں آٹھویں جو سنت ہے نماز عید کے لیے جانے اور واپسے میں آتے ہوئے تکبیر پڑھنا یعنی کہ عید کے لیے جائیں اور اس کے لیے پڑھتے ہوئے تکبیر پڑھتے ہوئے واپس لوٹائیں عید کے عید الفطر کے دن تکبیر آہستہ پڑھی جاتی ہے اور عید الزہا کی تکبیر جو ہے وہ بلندہ آواز سے پڑھی جاتی ہے ان تمام سنتوں کا احتمام کرتے ہوئے ہم اس عید کو جو عید ہمارے پاس اللہ علیہ وسلم نے نصیب فرمائی ہے اس عید کا ایک خصوصی احتمام ہمارے درمیان میں ہو اور اس عید پر ہم یہ اس بات کا عظم بھی کریں کہ ہم دوسروں کو کم تر دکھانے کے لیے اپنے لباس میں وہ مطلب تفاخر کا لباس اختیار نہ کریں بلکہ ہم تقوی اختیار کریں فروتنی جتائیں توازو بخشیں لوگوں کی خاطر مدارات کریں لوگوں کو جگہ دیں لوگوں کو اسپیز دیں لوگوں کو اہمیت نہ دینے کی وجہ ہی ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے ذات میں سیلف سنٹرڈ ہوتے جا رہے ہیں اسلام دین فطرت ہے اور انسان جو ہے وہ سماجی انسان ہے اسلام کے جہاں جہاں احکامات ہیں ان احکامات میں اللہ تعالیٰ نے سیلف سنٹرڈنس کو ختم کیا ہے سیلف گروتھ کو یعنی کہ انسان کی ذاتی اصلاح ذاتی تربیت پر بہت توجہ دی ہے اور اجتماعیت کا ہر جگہ خیال رکھا کیونکہ اجتماعیت کے بغیر انسان زندگی گزار نہیں سکتا اسے لئے انسان کو اجتماعیت کا خیال رکھنا اور بہت احتمام کے ساتھ انسانوں کو جگہ دینا اور سماج کو جگہ دینا انسانوں کو بہت احترام کرنا انسانی جان کا احترام کرنا اور انسانوں کے لئے ایک دوسرے کے لئے اپنے دل میں جگہ پیدا کرنا ان کے لئے محبت اخوت بھائی چارہ کا رویہ اختیار کرنا یہ تمام وہ اصاف ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن اس کا خاص خود احتمام فرمایا اور ہمیں بھی حکم دیا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام کو عید الفطر کے آمد سے پہلے پہلے اس کے اہمیت کو سمجھنے اور اس پر اپنا احتساب اور جائزہ لینے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہم تمام کے اس میں حق قبول فرماتے ہوئے ہماری اس کی جو کنٹرول ہم نے اس میں پایا ہے اس کے اثرات کو اس کے سمرات کو تمام گیارہ مہینوں پر محیط فرما دے وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین